اس وقت بڑی خبر ڈلی میں مکہ سرشف سے مارکیٹ کا معاملہ لگتا اور پول پکڑتا ہوا دیکھ رہا ہے آج صبح ڈلی پولیس جانچ کے لیے مکہ ممتری کیجریوال کے گھر پہنچ گئی ڈلی پولیس نے کیجریوال کے گھر میں لگے پچیس سی سی ٹی وی فٹیج کی جانچ کی ہے اس دوران کیجریوال حالاکہ گھر پر موجود تھے جانچ کی بہانے کیجریوال نے بی جی پی پر حملہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ میں جانچ سے خوش ہوں لیکن ایسی ہی جانچ جج لویا کی موت کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے ہمیشہ سے بھی پوچھتا ہونی چاہیے وہیں آئی ایس ادھکاریوں اور دانس ادھکاریوں نے کیجریوال منطوری جی تین پر سنگھ سے ملاقات کی ہے معاملہ لگاتار طول پر پکڑتا ہوا دیکھ رہا ہے مکہ سرشف سے قطرت ماتیٹ کے معاملے میں کیونکہ اب دلی پولیس کی پوری ٹیم مکہ منطوری کیجریوال کے گھر پر موجود ہے پچیس سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالے جا رہے ہیں اور اس دن کی تصویروں کو جانچنے کے لیے نکالنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کیا واقعی جس طرح کی آروپ لگائے جا رہے ہیں ان میں سچائی ہے یا پھر نہیں اور آماد بھی پارٹی لگاتار اس طرح کی آروپوں سے انکار کر رہی ہے آج جب مکہ منطوری اوین کیجریوال سے پوچھتاچ کی گئے اس معاملے میں تو انہوں نے کہا کہ جتنی شدت سے جانچ کی جارہے ہیں اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جج لویا کی موت کی جو سندگ در جانچ چل رہی ہے اس کو لے کر بھی اتنی شدت سے جانچ ہونی چاہیے اور امیشوال سے بھی پوچھتاچ ہونی چاہیے مکہ منطوری نے کیا کچھ کہا ذرا سنیے جج لویا کے قتل کی جانچ پر جی عمیت شاہ سے پوچھتاچ کرنے کے بھی جی تو دیش ان کو بڑھائی دے گا اب اس ویشے کو لے کر کے سبمندھت ویبھاگ سنگیان لیں گے پر جیسے میں نے کہا ہمارا ایک سیمت دائیتو تھا سیمت مینڈیٹ کہ دیو پی ٹی چوکہ کارڈر کنٹرولنگ اتھارٹی ہے آئی ایس ادھیکاری کے لیے انکول ویوستہ کرنا انکول ورکنگ باتاورن سنشت کرنا یہ بھی ڈیو پی ٹی کے دائیتو میں آتا ہے اس ناتے ہم نے ان کی بات سنی ہے اور اس کا اچھت سنگیان لے کر کے آگے کیا مت پڑے گا اس پر بھی چاہے کینڈرے منطری جیتینڈر سنگ کو آپ نے سنا جنہوں نے بتایا کہ آئی ایس 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 ایسیشن نے انہوں نے ان سے جا کر ملاقات کی اور ایک سنشت باتاورن تیہ کرنا چاہیے اور اس طرح کی گھٹمائیں دہرائیں نہ جائیں اس کو لے کر بھی خیاس خیال رکھا جائے گا چار تصویر ایک ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے یہ ماندھنہ لگاتا اور طول پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سبح جب ڈلی پولس کے پچاس سے ساٹھ کرمی پہنچے مکہ منطری کے گھر پر اور چپے چپے کی تلاشی لی جا رہی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگا لے جا رہے ہیں اور ادھر مکہ منطری کے جیواز سے جب اس وارے میں پوچھتاچ کی گئی پوچھا گیا تو انہوں نے اُلٹا بی جے پی پر ہی حملہ بول دیا جی ٹینڈر سنگ سے ملا ہے آئی ایس 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 ایسیشن دانکس ادھکاریوں نے ان سے ملاقات کی ہے راکیش کمار سنگ بھی ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے اس پر زیادہ باتشیت کے لیے سینئر ایڈیٹر راکیش کیا کچھ باتشیت میں اس میں کہا گیا ہے آئی ایس 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 ایسیشن اور دانکس افسر جو ملے ہیں کیا کچھ کہا گیا جی ٹینڈر سنگ سے یہ بارے میں سمارے ساتھ کی مانتے ہیں یہ ابودھر بھائی یہ بارے میں کہاں ہے یہ سنگی کی سناہتی ہے آپ کامی تو آپ چیزے طور پر جو دلی کے مختصوریو کے ساتھ جس طرح سے برسلوکی کیا گیا اس کو لے کر دینکس کے ساتھ دلی ایس 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 ایسیشن کے ساتھ کئی ایس ایس ایسیشن کے پرزیٹیوں نے جہاں جیوپیٹی منیسٹر کے ساتھ تینڈری گریہ راہ منٹری انتراج اہیر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ملاقات میں چیزے طور پر عارف لگایا ہے کہ ان پر دواؤں بنایا جایا ہے ساتھی ساتھ مہلہ عدیقاریوں کے ساتھ جس طرح سے دیر رات تک بیٹھنے کی جاتی ہیں اس کو لے کر کئی سوال کیے گئے ہیں جو عدیقاری ہیں انہوں نے سوال کیا کہ پچھلے دھائی تین سالوں سے جس طرح سے جس مانتے کی ستھی میں وہے لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پر کام کرنے لائے کی ستھی نہیں ہے تو کئی جنفیر سوال کھلا کیا گیا ہے اربیند کیجریوال پرشاہ سن کے دوارہ کے روک کو لے کر اور سمجھ سکتے ہیں جی اور سمجھ سکتے ہیں کہ تھپڑ کان کی گونچ کس طرح سے چوترفہ سنائی دے رہی ہے اور سیاست کس طرح سے گرما گئی ہے آئے ایس عدیقاری پہنچے اور باتشیت کیوں کہا کہ کام کرنے لائے ماہول نہیں ہے ذرہ سنیے کیا کچھ کہنا ہے ان کا کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے کیسے ہوا ہے ہم نے فیرنی وہاں پہنچی ہے مہاں پر ایویڈنس کلیک کرنے سیم آواز پر ہم بھی ملیں گے ہم بھی ملیں گے ابھی عمران صاحب سے ہم بھی پوچھیں گے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے ہم نے فیرنی وہاں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ایسرین کے لوگ ایسا کر سکتے ہیں اور مجھے نہیں اس لگتا کہ وہ کہیں گے اس بات کو عمران صاحب سر آپ یہ تنیسی کی جو انہوں نے کہا ہے آپ لوگوں سے آپ کو آساسمنٹ دیا تو آپ اسے آساس ہیں آپ لوگوں کو تو سنا اپنے کام کرنے لائک ماہول نہیں ہے بہمک تو ہو کر کام کیا جائے ایسا ماہول ہونا چاہیے نہ کہ دباؤ میں کام کیا جائے اور ساتھ ہی اضافہ اپ ڈیٹ کے ساتھ پلکت ناغر بھی ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں جو کی مکہ منتفی کے آواز کے باہر ہی موجود ہیں پلکت ذرا یہ بتائیے جو پچاس سے ساتھ پولس کرمیوں کی ٹیم پہنچے تھی کیا کچھ ملا جانچ میں دیکھیں ابھی قریب پچیس تی سی تی بھی کیمرے ہیں جو سی ایم ہاؤس پر لگے ہوئے ہیں جو جو پوٹیز انہیں چاہیے یعنی کی پولس دپارٹمنٹ کو چاہیے اس رات کی تو ان پوٹیز کو لیا جا رہا ہے ساتھ میں فورنسک ایکسپرٹ کی ٹیم بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دی دی آر جس میں پوری پوٹیز ریکارڈ ہوتی ہے اسے بھی پولس ٹیم اپنے ساتھ لے جائے آگا انہیں لگتا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز ڈلیٹ کی گئی ہے تو اس طرح ہے اسے بھی لیا جا سکتا ہے تو ٹوٹل ابھی جو خبر اندر سے آ رہے ہے وہ یہ کہ پچیس تی سی تی وی کیمرے ہیں جنہیں پولس تلاس رہی ہے جن کی فوٹیز کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد میں ان کے ڈی بی آر کو بھی پولس اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے کچھ فوٹیز پولس نے ابھی وہاں سے لیے ہے بلکل پچیس سی 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 ٹی وی فوٹیز کی بات آپ نے کی جسے ضبط کر لیا ہے دلی پولس نے ساتھی پولکٹ آپ نظر یہ بھی بنائیے گا کہ جہاں پر میٹنگ چل رہی تھی وہاں کا سی سی ٹی وی فوٹیز ملا کیا اور وہاں سی سی ٹی وی لگا ہوا تھا کیا